بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازل کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی نازل کام اس ویڈیو کے اندر ترکی سے کچھ انتہائی اہم اور بڑی اور تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ترکی کے صدر طیب اردوان خلافت عثمانیہ کو عملاً بحال کر رہے ہیں مختلف ملکوں کے ترکی کے ساتھ رابطیں بحال کر رہے ہیں ترکی کی پالیسیوں کو اور ترکی کی سفارتکاری کو اور ترکی کی تجارت اور دفاعی جو شعبیں ہیں ان کو دنیا کے مختلف ممالک تک وسیع کر رہے ہیں نازل کام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افریقہ کے ساتھ ترکی کو جوڑنے کے لیے تیب اردوان کافی متحرک ہیں جب سے اردوان کی حکومت ہے گدشتہ بیس سالوں سے دنیا نے دیکھا ہے کہ افریقہ کے مختلف ممالک کو ترکی کے ساتھ قریب لانے میں تیب اردوان نے بڑا اہم کردار ادا کیے ہیں نازل کام افریقہ دنیا کے اندر مادنیات سے مالا مال جو مادنیات سے مالا مال ممالک ہیں یہاں پر پیٹول ہے یہاں پر سونے ہے اور یہاں پر تانبے ہے اور یہاں پر دیگر جو منڈلز ہیں مادنیات ہیں وہ موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے افریقہ کے ملکوں کو لوٹا ہے تو برطانیہ نے لوٹا ہے فرانس نے لوٹا ہے یورپ کے دیگر دہشتگرد ممالک نے لوٹا ہے اور اسی طرح سے امریکہ نے لوٹا ہے اور اس وقت رشیہ چائنہ اسرائیل بھی افریقہ کے ملکوں کے اندر وہاں کے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر وہاں کے مادنیات کو لوٹنے کے لیے مصروف ہیں ایسے میں ناظر اکام طیب اردوان نے افریقہ کے اندر بہت سے مسلمان ملک بھی ہیں وہاں پر مسلمانوں کی عبادی بھی ہے تو ایسے میں اردوان نے یہ کہا ہے کہ افریقہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور افریقہ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا ناظر اکام اسی حوالے سے جو ترکی کے اندر استمبول میں گدشتہ روز ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے جو افریقہ اور ترکی کے درمیان ہونے والی جو اتحاد تھا اس کی یہ تیسری کانفرنس ہے اس حوالے سے ناظر اکام روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور افریقہ کے مختلف ممالک کے درمیان ہونے والی یہ کانفرنس دراصل دوہزار آٹھ کے اندر ہونے والی پہلی کانفرنس کا تسلسل ہے دوہزار آٹھ میں افریقہ کے مختلف ممالک نے ترکی کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور اس موقع پر ترکی اور افریقی ممالک کی پہلی کانفرنس استنبول کے اندر ہوئی تھی جس میں چالیس ممالک نے شرکت کی تھی اور اسی طرح سے دوہزار چودہ کے اندر افریقہ کے اندر یہ کانفرنس ہوئی تھی ترکی اور افریقی ممالک کی اور اب دوہزار اکیس میں تیسری مرتبہ کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کے چالیس ممالک نے اس میں براہراز شرکت کی ہے اور پندرہ سے زائدے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی الہدہ الہدہ شرکت کی ہے تو یہ کانفرنس استنبول کے اندر ہوئی ہے جس سے طیب اردگان نے خود خطاب کیا ہے طیب اردگان نے کہا ہے کہ افریقہ کے ملکوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ترکی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا طیب اردگان نے کہا کہ سلامتی کونسل کی یہ کتنی منافقت ہے اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے افریقہ کے لوگوں پر کہ ایک عرب تیس کروڑ سے زائدے افریقہ کے لوگوں کو یہ حق نہیں کہ وہ سلامتی کونسل کے اندر مستقل رکنیت حاصل کر سکیں انہیں یہ حق نہیں کہ وہ ویٹو کی پاور حاصل کر سکیں تو سلامتی کونسل کس طرح سے دنیا کے مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے اور دنیا کے ممالک کے جو مختلف ایشوز ہیں ان کو حل کر سکتا ہے آپ جانتے ہیں ترکی کے سردر طیب اردوان اس سے پہلے بھی اسی طرح کی بیانات دیتے رہے ہیں کہ دنیا پانچ ممالک سے بڑی ہے یعنی صرف پانچ ممالک کو ویٹو کا اختیار دینا اور سلامتی کونسل کے اندر انہیں تمام فیصلے کرنے کا اختیار دینا یہ دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہے حالی سلامتی کونسل کے اندر مسلمانوں کو اور اسی طرح سے افریقہ اور دیگر ملکوں کو بھی مستقل رکنیت حاصل ہونی چاہیے بھارہ ناظریکام ترکی کے اندر اس کانفرس کی کامیابی کے حوالے سے کافی کچھ لکھا جا رہا ہے کافی کچھ کہا جا رہا ہے اس حوالے سے ناظریکام روپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ افریقہ کے تیس سے زائد ممالک نے طیب اردوان کے ساتھ تجارتی سفارتی اور دفاعی تعلقات بڑھانے کا اعلان کیے ہیں طیب اردوان نے اپنے خطاب کے اندر یہ بات کہی ہے کہ دوہزار چار سے وہ افریقہ کے تیس سے زائد ملکوں کا پچاس سے زائد بار دورہ کر چکے ہیں اور انہوں نے افریقہ کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ دیکھا ہے کہ یہاں پر ماتنیات ہیں یہاں پر انویسمنٹ کے لیے بہترین مواقع ہیں اور یہاں کے لوگوں کو تربیت دینا اور ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے طیب اردوان کہتے ہیں کہ ہمارے افریقہ کے اندر پہلے چند ایک سفارت خانے ہوتے تھے دس سفارت خانے تھے دوہزار چار میں ترکی کے پہلے دس سفارت خانے ہوتے تھے دوہزار چار میں لیکن اب ترکی نے افریقہ کے اندر اپنے سفارت خانے کونسل خانے بڑھا دیئے ہیں اور چالیس سے زائد سفارت خانے ترکی کے افریقی ملکوں کے اندر کام کر رہے ہیں ناصل اکام روپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ افریقی ملکوں کے اندر افریقی ممالک کے اندر سب سے زیادہ انویسمنٹ ترکی کر رہا ہے اور افریقہ کے مختلف ممالک کے ساتھ سب سے زیادہ گہرے مراسم بھی ترکی کے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل کے اندر افریقہ کے ممالک کے ترکی کے لیے انتہائی اہم منڈیاں بھی ہیں اور مستقبل کے اندر ترکی اور افریقی ممالک مل کر دنیا کی سیاست کے اندر ایک بڑا رول بھی پلے کر سکتے ہیں ناظرین کامیسی حوالے سے رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ افریقہ کے لاکھوں لوگوں کو ترکی کی جانب سے لاکھوں طلبہ کو ترکی کے اندر سکولشپ دی گئی ہے دنیا کے اندر اتنے افریقی طلبہ کہیں اور نہیں پڑھتے ہیں جتنے افریقی طلبہ ترکی کے اندر پڑھ رہے ہیں اور افریقہ کے مختلف ممالک کے اندر ترکی کی جانب سے مساجد بنائی گئی ہیں مدارس بنائے گئے ہیں ہسپتال بنائے گئے ہیں سڑکیں بنائی گئی ہیں اور اسی طرح سے سکولز بنائے گئے ہیں اور مختلفے جو فلاحی کام ہیں وہ ترکی کی جانب سے افریقی ملکوں کے اندر کیا جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں آج سے دس پندرہ سال پہلے افریقہ کے اندر عیسائی مشینریہ متحرک ہوئی تھی عیسائی مبلغین کو بھیجا گیا تھا اور افریقہ کے بہت سے ممالک کے اندر ہے جو وہاں یہاں تک کہ وہاں مسلمان تھے ان کو بھی عیسائی بنا دیا گیا تھا لیکن آج وہاں پر اردگان اور ترکی کی کامیاب پولیسیوں کی بدولت ہے مسلمانوں کو ان کی اسلامی تعلیمات سے ان کو جڑا جا رہا ہے اور اسی طرح سے عیسائی مشینریوں کے جو منصوبے تھے ان کو روکا جا رہا ہے دوبارہ نظر کام اچھی بات ہے افریقہ کے جو امیر ترین ممالک ہیں اور اسی طرح سے افریقہ کے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کی مدد کرنا اور ان کے سات تعلقات بنانا یہ تیب اردگان کی بہترین پولیسی ہے اسی وجہ سے اب یورپ اور امریکہ اردگان سے خوفزدہ ہیں اور وہ یہ بیانات لکھ رہے ہیں اور ان کے میریا پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اردگان دراصل خلافت عثمانیہ کو بحال کر رہا ہے اور افریقہ کے مختلف مالک کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے آپ جانتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ دنیا کے مختلف برعاصموں کے اندر تھی ایشیا کے اندر تھی افریقہ کے اندر تھی یورپ کے اندر تھی اور اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر تیب اردوان بھی ترکی کی پولیسیوں کو تسلسل دے رہے ہیں اور مختلف ملکوں سے معاہدے کر رہے ہیں ناصرکہ آپ جانتے ہیں ترکی دفاعی شعبے کے اندر اس وقت ترقی کر رہا ہے اور ترکی نے جو ڈرون تیارے بنائے ہیں دنیا بھر کے اندر ان ڈرون تیاروں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے افریقہ کے تیس سے زائد ممالک نے ترکی کے ساتھ ملٹری اور فوجی معاہدے کر رکھے ہیں دفاعی معاہدے کر رکھے ہیں کر رکھے ہیں ترکی کے جو ڈرون تیارے ہیں وہ تیس افریقی ملکوں کے اندر خریدنے کے سودے ہو چکے ہیں معاہدے ہو چکے ہیں افریقہ کا سومالیہ کے اندر سب سے بڑا ملٹری اڈا بھی ہے فوجی اڈا بھی ہے جو مختلف مالک کے لیے ایک طرح سے اچھی بات ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں وہاں پر مختلف جو اسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کو کھڑا کر کے وہاں کے امن کو تباہ کیا گیا ہے لیکن اب افریقہ کے ممالک ترکی سے دفاعی شبوں میں تعاون لینے کے لیے بھی تیار ہیں تو مجموعی طور پر ترکی کے صدر طیب اردوان کی ایک عامیہ پالیسی ہے جسے دنیا بھر کے اندر سراحہ جا رہا ہے پارہ ناظرین کام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے ترکی کی معیشت پر اور ترکی کی اقتصادی صورتحال پر دجالی اور تاغوتی طاقتوں کا حملہ ناظرین کام سے پاک کر کے ترکی کی معیشت کو کھڑا کرنے کا اعلان کیا جس کے بعد ترکی کی معیشت پر اور اردوان کی حکومت پر دجالی طاقتوں کے حملے شروع ہو گئے ناظرین کام طیب اردوان نے شرعہ سود کو کم کیا جس کے بعد ترکی کی کرنسی لیرہ کو ڈی ویلیو کر دیا گیا ہے ناظرین کام آج سے ایک سال پہلے جو ترکی کی کرنسی لیرہ تھی یہ ڈالر کے مقابلے میں کافی مضبوط ہوا کرتی تھی اور آج سے ایک سال پہلے ایک ڈالر کے مقابلے میں جو ترکی کیا لیرہ تھا وہ تقریباً سات ڈالر یا آٹھ ڈالر ہوا کرتا تھا لیکن آج ناظرین کام ایک ڈالر وہ سترہ لیرہ کے مقابلے میں ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ناظرین کام ترکی کی اندر کافی غربت ہو چکی ہے کافی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں تک کہ ناظرین کام مہگائی میں اضافہ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دگان کی حکومت کافی پریشانی میں ہے کیونکہ کرنسی سو فیصد سے بھی زائد وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے جہاں ایک سال پہلے سات لیرہ کے مقابلے میں ایک ڈالر ہوا کرتا تھا وہاں اب سترہ لیرہ کے مقابلے میں ایک ڈالر ہے ناظرین کام اسی حوالے سے ترکی کی جو وہاں کا وزارت خزانہ ہے جو وہاں کے مالیاتی دارے ہیں انہوں نے اربوں ڈالر مارکیٹ کے اندر فروخت بھی کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ترکی کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اس حوالے سے ناظرین کام ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ دراصل دجالی طاقتوں کو سودی نظام کے خاتمے سے پریشانی ہے کیونکہ اگر سودی نظام کو ختم کر دیا گیا تو پھر ان کا جو سرمایہ دارانہ سسٹم ہے جو کیپٹلزم ہے وہ برقرار نہیں رہے گا دیب اردوان ماضی کے اندر بھی یہ کوششیں کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک اسلامی بینک ہونا چاہیے مسلمان ممالک کے اندر سودی نظام نہیں ہونا چاہیے مسلمان ملکوں کی معیشت سود سے پاک ہونی چاہیے مسلمانوں کی باہمی کرنسی ہونی چاہیے ڈالر کی بادشاہت ختم کر کے سونے اور چاندی کے اصل جو کرنسی ہیں ان کو رواج دینا چاہیے اس حوالے سے اردوان کی ماضی کے اندر ڈاکٹر مہتیر محمد جو ملیشیا کے وزیراعظم رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کوششیں ہو چکی ہیں لیکن ڈاکٹر مہتیر محمد کی حکومت بھی ختم کروا دی گئی اور آپ میں طیب اردوان کی حکومت کو وہاں مہنگائی کر کے لیرہ کو ڈی ویلیو کر کے کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں ناظریکام امت مسلمہ کو مسلمان و مالک کو ترکی کی مدد کرنا چاہیے بارہ ناظریکام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگوں کو حقائق ملیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ویڈیو پر ذریعے سے دیا کریں آپ کی اراع کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ